بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے صحت پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہ بالکل حکومت پاکستان کی طرف سے صحت سہولت پروگرام شروع ہو گیا ہے پورے پاکستان میں لوگوں کو صحت انصاف کارڈ ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ صحت انصاف کارڈ جو ہے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کن کن بیماریوں کا علاج ہوگا کون سے ہوس ہسپتالوں میں جو ہے اس کا علاج ہوگا اور آپ کتنے پیسوں تک علاج کروا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں مجھے کافی لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز آ رہے تھے انہوں نے صحت کارڈ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ سوال پوچھے تھے تو ان میں سے کچھ جو ہے سوال میں نے اٹھائے ہیں اور ان کے جوابات بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ آسانی سے صحت کارڈ گر بیٹھے حاصل کر سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فصلی میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے صحیح سہولت پروگرام کا آغاز کر دیا ہے میں کوئیسٹنز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس صحیح سہولت پروگرام ہے اس کا انٹرو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے اور آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ سکے اور آپ کے لیے جو ہے کارڈ حاصل کرنا ایزی ہو سکے جی تو یہاں پہ بات کریں صحیح سہولت پروگرام کا جو آغاز کیا گیا ہے پاکستان میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں صحت انصاف کارڈ کا بنیادی مقصد ان افراد کو عالی اور بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنا ہے جی بالکل صحیح سہولت پروگرام کا یہی آغاز کیا گیا ہے اس میں حکومت پاکستان نے ایک وزرڈ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ساڑھے پانچ کروڑ افراد جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں جو ہے کافی غریبوں کو جو ہے اپنا علاج کروانا مشکل ہے اس لیے اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے ان افراد کو عالی اور بہترین علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تو نیکس میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ اب غریب خاندان پورے پاکستان میں کسی بھی پینل پر موجود ہسپتال سے سات لاکھ بیس ہزار روپے تک انڈور تبعی خدمات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں غریب جو ہے اس اگر صحت کارڈ جو ہے ان کو مل جاتا ہے اس کے ذریعے سات لاکھ بیس ہزار روپے کا جو ہے وہ تبعی خدمات حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی تو یہاں پہ جو ہے ہسپتالوں کو میں نے بتایا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن ہسپٹلز میں ہوگا کتنے ہسپتال جو ہے انہوں نے اس پروگرام میں شامل کیے ہیں ہسپتالوں کو پینل میں شامل کرنا دو سو اٹھ سٹھ ہسپتالوں کو سہولت جو ہے صحت سہولت پروگرام کے پینل میں لائے گیا ہے جن میں پچپن پرائیویٹ پبلک سیکٹرز ہسپتال ہیں اور دو سو تیرہ عوامی ہسپتال شامل کیے گئے ہیں جی بلکل دو سو اٹھ سٹھ ہسپتالوں کو جو ہے صحت سہولت پروگرام پینل میں لائے گیا ہے پچپن پرائیویٹ پبلک سیکٹر ہسپتال شامل کیے گئے ہیں اور دو سو تیرہ عوامی ہسپتال شامل کیے گئے ہیں میں اس صحت جو ہے پروگرام کا تھوڑا سا انٹرو بتا رہا ہوں آپ کو میں کوئیشنز کے جو ہے آپ نے جو پوچھے ہیں ان کے جوابات بھی اسی ویڈیو میں دیتا ہوں جی تو یہاں پہ جو ہے میں نے ہسپتال کا بتا دیا ہے کارڈ ہولڈر جس کو کارڈ مل جائے گا کارڈ ہولڈر کو جو ہے سات لاکھ بیس ہزار تک جو ہے علاج کی سہولت دستیاب ہوگی جی بلکل جل لوگوں کو کارڈ مل جائے گا کارڈ ہولڈر کو سات لاکھ بیس ہزار تک علاج کی سہولت دستیاب ہوگی ڈیرڈ کروڑ خاندان یعنی آٹھ کروڑ شہری مفت علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے یہاں پہ جو ہے برین سرجری کینسر سمید اگر امراض کا جو ہے مفت علاج کیا جائے گا اور یہاں پہ ایک اور جا نہ صرف سرکاری بلکہ نجی ہسپتالوں میں بھی مفت علاج ہو سکے گا ملک بر کے ایک سو پچاس سے زائد ہسپتال اس سہولت کے تحت مفت فائدہ اٹھائیں گے تو یہ تھا اس کارڈ کا صحت پروگرام کا جو ہے جو صحت سہولت پروگرام اس کا چھوٹا سا انٹرو جن لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے ان کو بتا دیا ہے ان کے لیے یہ فائدہ من ثابت ہوگا اور جن لوگوں کو کارڈ مل چکا ہے وہ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں ان کے لیے بھی ہیلفل ثابت ہوگی کیونکہ میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے صحت کارڈ کا استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے کیا لوازمات ہوں گے جو آپ نے ادا کرنے ہیں تو چلیے ہم اپنے کوئیشنز کی طرف چلتے ہیں جی تو صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے میں نے آپ کو اب بتانا ہے کون احل ہے کون نا احل ہے کن بماریوں کا علاج ہوگا ہسپتالوں کی لسٹ یہ سب کچھ جو ہے میں آپ کو انٹرو میں بتا چکا ہوں اب جو ہے نیکس ہم بڑھتے ہیں ایک کوئیشنز کی طرف جو کافی لوگ مجھے کوئیشنز پوچھتے ہیں مجھے جو ہے ورسائی پر میسج کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی تو ان میسج میں نے کچھ جو ہے کوئیشنز چوز کیے ہیں اور جو آئے اس ویڈیو میں ان کے جوابات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا چلیے ہم کوئیشنز کی طرف جلتے ہیں پہلا کوئیشن ہے صحت کارڈ کیسے بنایا جائے بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام نے دوہزار دس میں ایک سروے کیا تھا اس میں جن کے پاورڈی سکور جو بائیس یا اس سے نیچے آیا تھا حکومت نے ان کے لیے صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کیا تھا محکمہ صحت کارڈ بناتے صرف اس سکور کی بنیاد پر جس میں کسی قسم کی قربہ پروری نہیں کی جاتی تو یہ تھا صحت کارڈ جو ہے کیسے بنایا جائے یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے دوہزار دس میں جو آپ کو بیندزیر انکم سپورٹ کا پتہ ہوگا وہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ پیسے ملتے تھے تو دوہزار دس میں سروے کیا گیا تھا اس میں جو ہے وہ سکور پوائنٹ جو ہے بائیس سے نیچے آیا تھا اس لیے جو ہے وہ صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اب نیکس ہم کوئچن کی طرف چلتے ہیں کیا مجھے صحت کارڈ مل سکتا ہے کافی لوگوں کے مجھے میسیجز آئے تھے کیا مجھے صحت کارڈ مل سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایٹ فائیو ڈبل زیرو پر اپنا شناختی کارڈ میسیج کرنا ہے آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں وہاں سے آپ کو میسیج رسیب ہوگا اگر اہل ہیں تو صحت کارڈ تقسیم کرنے والے سینٹر مرکر جو ہر زلہ میں واقع ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا بعض ازلہ میں اب تک مراکز قائم نہیں ہوئے بہت بہت جلدی جو ہیں ان ازلہ کو ٹیمیں بیج دی جائیں گی جی تو نیکس ویچن کی طرف ہم چلتے ہیں کیا صحت کارڈ بنانے کے لیے کسی کو سفارش کرنے یا کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے صحت کارڈ بنانے کے لیے نہ تو کسی قسم کی سفارش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی فیس یا پیسے دینے کی ضرورت ہے اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ فوراں جو ہے وہ ہیلپ لائن پر رپورٹ کریں قویشن نمبر چار ہے صحت کارڈ پر علاج کے دوران کون سی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائیں گی صحت کارڈ پر علاج کے دوران ضروری ٹیسٹ دوائیاں اور گھر کے لیے پانچ دن کی دوائی بلکل فری دی جائے گی ڈیلیوری یا پریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوا ہو تو مریض کو قرائے کی مد میں ایک ہزار پہ نقد دیے جائیں گے ایم آئی آر سیٹی سکین یا ہڈی ٹوٹنے والے مریضوں کے لیے روڈ فری فراہم نہیں کی جائے گی مریض اگر دو دن سے زیادہ ہسپتال میں داخل ہو تو دوسرے دن اس کو دو سو پچاس فی دن تین دن تک جو ہے وہ دیے جائیں گے قویشن نمبر فائیو ہے ایک صحت کارڈ پر خاندان کے کتنے افراد اور کون کون علاج کروا سکتے ہیں ایک صحت میں خاندان کے زیادہ سے زیادہ آٹھ افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں ایک عورت کے نام پر صحت کارڈ ہو تو اس کا شوہر غیر شادی شدہ بچے اور اگر شوہر کے نام پر ہو تو بیوی اور غیر شادی شدہ بچوں کا علاج ہو سکتا ہے نیکس ویچن ہے صحت کارڈ پر علاج کرنے کے لیے کون سے لوازمات پورے کرنے ہوں گے صحت کارڈ پر علاج کرنے کے لیے صحت کارڈ اور جس کے نام پر صحت کارڈ ہے اس کا شناکتی کارڈ اور مریض کا شناکتی کارڈ یا بے فرم لازمی ہوگا یعنی اگر آپ کسی نے جو ہے علاج کروانے جانا ہے تو یہاں پہ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہسپیٹل جانا ہے تو ہم نے کیا کیا ساتھ لے کر جانا ہے صحت پر جو کارڈ پر علاج کرنے کے لیے صحت کارڈ اور جس کے نام پر صحت کارڈ ہے اس کا شناکتی کارڈ اور مریض کا جو شناکتی کارڈ یا بے فرم لازمی ہوگا مزید معلومات یا شکایات کے لیے آپ جو ہے ہیلپ لائن پر دفتری اوقات میں رابطہ کر سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر ہے 080089898 080089898 یہ ہیلپ لائن ہے اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے یا کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ فوری اس جو ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ فوری جو ہے عمل درامت کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ کس طرح گھر بیٹھ کے ہیلتھ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں میں اس میں یہ بھی بتا چکا ہوں کتنے ہسپتالوں کو شامل کیا گیا ہے اور آپ کتنے پیسوں تک جائے وہ فری علاج کروا سکتے ہیں اور کچھ کوئیچنز تھے جن کے میں نے جوابات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کر دیں تاکہ آپ کا مجھے فیڈبیک ملتا رہے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بلا ہو سکے ویسے بھی ایک اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کو اس ہیلتھ کارڈ کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوئیچن ہے تو نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھیولیے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ